بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بلوچستان کے حوالے سے کچھ اہم انفرمیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہا رہا تھا کچھ اہم اپ ڈیٹس ایسی سامنے آئیں کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے کوئی بات نہیں تیسی کی اور کچھ بلوچ نوجوانوں کے کمنٹس نظر آئے اس پر میں نے سوچا ان سے تک جو بات کرنی چاہیے ضرور اس پر ابھی وزیراعظم عمران خان آپ کو پتا ہے وہاں پر بلوچستان گئی ان کے ساتھ وہاں پر کمر باجوا صاحب آرمی چیف بھی موجود تھے وہاں پر وزیراعظم عمران خان نے پورا دن گزارا ان ایف سی کے نوجوانوں کے ساتھ پھر اس کے بعد ان کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان بھی کیا گیا تاکہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے اور اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے وہاں پر بہت بڑی قربانیاں دے رہی ہے اپنی اور ان قربانیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے قوم دیکھتی ہے دوسری طرف لیکن دیکھیں بلوچ جو نوجوان ہے کچھ لوگ ہیں ان کے اندر بھی بڑے تھوڑے لوگ ان غلط فہمی ہیں ان کے اندر موجود ہیں وہ اس ایف سی کو ان نوجوانوں کو ان ایف سی کے جوانوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں بلوچ جو وہاں پر مسنگ پرسن ہے غائب ہے اس کے وہ ذمہ دار ایف سی کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اس پر ہندوستانی میڈیا اور طرح پورٹریٹ کرتا ہے دیکھیں ایک شخص کسی ایک قوم کے لیے ایک ملک کے لیے اگر آزادی کے ایک سمبل بنتا ہے ایک ہیرو بنتا ہے اور بعض وقت وہ شخص دوسری قوم کے لیے یا ملک کے لیے دہشتگرد بناتا ہے ہندوستان پنجاب میں آپ دیکھ لیں اس طرح پاکستان میں بلوچستان چین میں یوگر ہے روس کے لیے یوکرین ہے امریکہ کے لیے شام ہے عراق ہے ونیزویلہ ہے لیبیا ہے سعودی عرب کے لیے یمن ہے عرب امراض کے لیے ایران ہے ایران کے لیے اسرائیل ہے اب آپ ان سے پوچھے تو ان کے لیے ایک دہشتگرد اور ایک آزادی بی الے جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں سے مکمل طور پر مدد حاصل کر رہی ہے اس کی میں کوئی بڑی تفصیل سے بتاتا ہوں گا اپریشن گنجال انہوں نے جو آغاز کیا ان کی مجید برگیڈ نے جو حملہ کیا پنجگور اور نوشکی میں بہتر گھنٹے لڑتے رہے اتنا ان کے پاس کان سے اسلحہ آیا آپ دیکھیں ان کے بلوچ لیبریشن آرمی کے جو سپوکس پرسن اس کی باتیں سنیں اندوستانی میڈیا کو جو ساری بتا رہا ہے تو اس نے کہا کہ نوے کے قریب جو ہے وہ پاکستانی شاہدتیں ہوں ہم نے کیا اٹھارہ ایس ایس جی کے اور سات لائٹ کمانڈوز جبکہ دوسری طرح ایک سو پانچ کہتا ہے ہم نے پنجگور میں جس میں پچاسی ایف سی کے اور بیس جو تھے وہ ایس ایس جی کمانڈوز ایک فری ڈرون بھی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے اور ایک ہلیکپٹر کو بھی انہوں نے دعویٰ کیا اب یہ اور بات ہے کیونکہ آپ پکڑے ہیں ہاسے اس لیے کہ ملبا نظر آ جاتا ہے سیٹلائٹ ایمیجز آجتے ہیں آپ کو پتا یہ چیزیں چھوٹتی نہیں ظاہری طور پر ہلیکپٹر کا ملبا فوٹیج تو چھوپ بھی نہیں سکتی آج کل جس طرح سیٹلائٹ ایمیجز ہیں تو معاملات کھل کر آتے ہیں اس لیے بہت سارا انہوں نے دعویٰ جھوٹ نکلے پاکستانی افواج نے البتا بڑا سمپل سی بات کی انہوں نے کہا حملہ ہوا شدید ہوا دونوں طرف سے انہوں نے بہتر گھنٹے جو لڑے تو ظاہر حملہ ہوا دشتگردوں کو پھر بل کے اندر سے گس کے نکال کے مارا گیا پھر ان کی لاشیں بھی سجائی گئی میڈیا کو دکھائی گئی کہ تصویر آئیں کہ جو صحافی جو لوگ مسنگ پرسن کے بہت زیادہ ہمدار دیں چیختیں چلاتے ہیں ماما قدیر پارٹی وہ آج ہے یہ تصویر لیں اس آتے آگے ان کی شناخت کر لیں کیونکہ ان میں وہ لوگ سارے شامل ہیں اب دیکھیں کہ مسنگ پرسن کی تصویریں اکثر ہوتی ہیں سارے نہیں مچورٹ ہی طرح چلے گئے عمران خان کی آمد پر بقیدہ طور پر بلوچستان میں اسی لیے وہاں پر ٹائٹ سیکیورٹی کی گئی تھی باٹل نیک سیکیورٹی تھی فضا میں ڈرون تھے ہیلیکاپٹر تھے لیکن عمران خان اور کمر باجوہ کی باڈی لینگویج اس طرح لگ رہا ہے پکنک جس طرح منا رہے ہیں وہاں پر جوانوں کے ساتھ بہت ان کا گزر ہے ایف سی کے جوان بھی آپ کو پتہ شاہتیں بھی ہو رہی ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے حالت جنگ میں تو وہاں پر بات چیت لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بڑا ایک ماحول بنا ہوا تھا اب یہ انہوں نے دیکھیں ان کے جو پاکستان کے پڑوسی ملک انہوں نے ایک لگا دی خبر کہ عمران خان اور باجوہ صاحب کی آمد سے پہلے حافظ سعید یہاں پر آکے بلوچستان میں تقریر کر نہ کوئی تصویر نہ کوئی ویڈیو نہ کوئی پروف نہ کوئی ایویڈنس تا وہاں آوائی فائر لگا دی انہوں نے کیونکہ نام پتہ ہے لگا دو جیسے دنیا دیکھ لی جس بلکل اس طرح ممبی کا ڈان دعود ابراہیم کناچی میں رہ رہے ہیں تو یہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ابھی ایک اور نہیں آج کل چل لی ہے دشدگرد سومہ بن لادن کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان میں اب دیکھیں وہ نہ بھی ہوا نہیں اس کو انہوں نے گسیٹ کر دھکھیل کر بلا کر ادھر ادھر سے بارڈر کے قریب پکڑوا کے تصویریں کچھوا کرنے لو جی یہ وہاں سے نکل ہے یہ ایک انٹرنیشنل اس وقت تو آپ کو پتا ہے معاملات چل رہے ہیں طریقہ طالبان پاکستان دیکھیں امریکہ سے کہہ رہی ہے ہماری مدد کریں امریکہ سے جنہوں نے ڈرون مار مار کے ان کی تشریف لال گا دی پاکستان کی حکومت ہے جب ان ایف سی کے نوجوانوں کو پکڑا دشدگردوں کو تو حیرتناک قسم کے دیکھیں اشیاء سامنے آئی پنچگور میں جو مارے جانے والے مجید برگیڈ کے لوگ تھے ان کے پاس سے ایم ففٹین ایم ففٹین کاربین ہیکلر اور کوچ یہ آسٹریان میڈ قیمتیں کیا پندرہ سے پچیس لاکھ کی رائفل اندھیرے میں ایک ایک دو دو کلومیٹر دیکھنے والی ٹیکٹیکل نائٹ ویژن جو سکوپ جدید گرنیڈ لانچر سنائپر رائفل یہ امریکی اصلہ سارا ایف سی کے جوان کو نظر نہیں آتا اندھیرے میں کیا اپنا کام کا ڈالتا ہے سنائپر یہ ہندوستان دیکھیں الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی مدد کرتی ہے یہاں پر سکھوں گی دوسری طرف پاکستان کہتا ہے آپ سارا کچھ پروائیڈ کر رہے ہیں ہندوستان کو آپ کے لوگ سوشل میڈیا پر بن کر تحریک چلا رہے ہیں بلوچ بن کر وہ تحریک چلاتے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگتے ہیں لیکن گیم چل رہی ہے گیم دیکھیں دونوں اپنی آن رکھیں دونوں اپنے آن رکھیں اس میں کوئی شک نہیں ابھی دیکھیں آج صبح ٹوٹر پہ ایک بلوچ صاحب سپیس چلا رہے تھے سپیس میں میں گوسا تو وہ بلوچستان کی حمایت میں بات کرتے ہیں اچھی بات ہے میں بھی بلوچستان کی حمایت کرتا ہوں ان کے مسائل کی بلکل نشاندہی کرنے چاہیے لیکن اس صاحب کا لے جائے تھا صاحب پتا چل رہا تھا صاحب مخصوص سے اکلے جائے اتر پردیش کا پتا لگ رہا تھا یہ بندہ ہندوستان سے یہ اکثر پکڑے جاتے ہیں لکھنے میں دیکھیں لکھائی کا ان کا انداز مخصوص بولنے میں ان کا انداز مخصوص یہ نہیں بول سکتے پتا چل جاتا ہے جب آپ بولتے ہیں یہ پاکستان کے کون سے شہر سے ہے تو وہ ہندوستان سے یا افغانستان سے ہوتے ہیں بظاہر نام انہوں نے بلوچ رکھ لی ہوتے ہیں تو کہ جی ہمارے سب بڑی زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں کوئی شک نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ صبح ترقی میں بہت پیچھے ہیں لوگوں کی حالت بہت اپتر ہیں لیکن دنیا میں اور بھی ہیں آپ چلیں جائیں ہندوستان میں ہندوستان میں ترکی میں ایران میں سب جگہ یہ حالات ہیں کئی صبح آگے کئی پیچھے یہاں پر لیکن بلوچستان مادنی زخائر ہے یہ لوگ حکومت کو حالت بہتر کرنا ہوگی ترجیح کرنی ہوگی صرف مسائل روٹی کپڑا مکان نہیں ہے تعلیم ہے صحت ہے سیکیورٹی ہے انفرسٹرکچر ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ تمام معاملات اور حکومت کو محنت کرنی ہوگی بڑا جان بڑا کام ہے بلوچستان میں کرنے کا آپ دیکھیں چینیز انویسمنٹس آ رہی ہیں وہاں پر اگر روڈ بنے گا ساتھ ایردگر فیکٹرییاں بنے گی تو لوگ کام کرنے والے لوکل لونے چاہیے ہر صورت میں لوگوں کا روزگار بڑے لوگوں کے پاس خوشحالی آئے علاقے میں خوشحالی آئے آٹوماتیکلی ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئے دی پھر یہ لوگ آپ کو یہ کبھی بھی یہ جب باہر سے آکے دہشتگرد بناتے ہیں نہیں بنا سکیں گے کمیاب نہیں ہو سکیں گے لوگوں کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی لیکن جب لوگوں کے پاس اس طرح کی وجہ ہو آپ ان سے ان کی کوئی چیز چھین لیں اور پھر وہ آگے سے ظاہر ہے پھر آپ کو تو کریں گے پھر باہر سے انہیں مدد بھی ملے گی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا کے بڑے ٹچی ٹاپکس ہیں ان کو بڑا دیکھ بھال کر بلوجستان کے جو نوجوان ہیں ان سے میری درخواست ہے آپ حصلہ رکھیں یہ مارا ماری میں کچھ نہیں ہے آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیاسی پروسس کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ اپنی سٹرگل جاری رکھیں امن سے پرامن طریقے سے تو اس میں اللہ تعالی بہتری کرے گا احلات بہتر ہوں گے تعلیم ایڈوکیشن صحت انفرسٹرکچر ہیلتھ یہ سارے چیزیں بہتر ہوگی تو اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ